ارشدی ہے بلکہ نئی امیدوں اور نئی سوچ کا ہے کچھ ایسا کرنے کا ہے جس سے ہم آگے بڑھیں اور تدیش کے ساتھ دیش کی بکاس کو گتی دیں پھلا بات مدد تدیش کے ساتھ چھتے گرفتی کرتے ہیں جن کے لئے بیتہ سال ملا جبارہ وہی اب ان دونوں راجعوں میں کانگری سرکار کے سامنے چنو کیا یہ ہے کہ جو بچن اور وادو اس نے ستہویں آنے سے پہلے کنتہ سے کیے تھے وہ سرکار بننے کے ساتھ ہی سال دوہزار انیس پیپنے کے بعد بھی پورے نہیں ہو پائے یعنی ابھی تک ادھرے ہیں انہیں اس برس یعنی دوہزار بیس میں پورا کرنے کی بڑک سوچی ہیں کیونکہ وادے پورے ہوں گے تو جنتہ کو بھی لگے گا کہ انہوں نے صحیح سرکار کو چھنا ہے لیکن اگر سال یوں ہی گزرتے چلے گئے اور وادے حقیقت کا روپ نہیں لے سکیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے اور سوال اٹھیں گے تو پھر مسکل سرکار کی ہی ہوگی ایسے میں پدھر پردیش کی کملنات اور چھتیز گھر کی بھوپیز وزین سرکار کے لیے نیا سال نئی چنوٹیوں کو پار کر جنتہ کے شپنوں کو پورا کرنے کا ہے دونوں پردیشوں میں سرکار کے سامنے ہر چنوٹی کو پار کرنا اس لیے بھی کٹین ہے توکہ کھا جانے میں کچھ خاص دھن نہیں ہے اوپر سے تینے میں انڈی اگوڈی سرکار ہے جہاں سے کانگریش ساشید دونوں راجیوں کو بہت زیادہ مدد کی آسلی نہیں ہے کہ کملنات اور بھوپیز سرکار میں ان بچنوں اور وعدوں کو کیسے نبھائیں گی جس کے انتجار میں سال دو ہزار پلنے خط ہو گیا بہر جو بیٹے سال نہیں ہو سکا ہے وہ سال دو ہزار دیسو تیسے ہوگا آج اسے لے کر ہی ہم چلتا کریں گے اور شروعات ہوگی چھتی سرکار جہاں ہم جانیں گے چنوٹی دو ہزار دیسوٹی تکھنوٹی دو ہزار دیسوٹی اس پر چلتا کرنے کے ہمارے سار دائیپور سٹوڈیو سے جھڑ گئے ہیں کانگریش روکتہ اکچن سکر سکلا جی ہے آپ کا بہت بہت سواغت ہے سکلا جی بیجی پی پرکتہ ہے امیش خور موڑے جی آپ کا سواغت ہے ہمارے چھتل گھر کے راجمیتی سمپادر روپیز گوکتہ جی ہے آپ کا بھی سواغت ہے اور بھوپال سٹوڈیو سے بری سفتکار بھرگو جی ہمارے ساتھ ہے بھرگو جی آپ کا بہت سواغت ہے تو ترچہ شروع کرنے سے پہلے آج ہم آپ کو کوئی ریپورٹ نہیں دکھا بلکہ سرکار سے وہ سوال کرے گئے جو سیدھے آپ سے دلے ہیں اور ان کا جواب جاننے کے لیے آپ کافی بھی سبجی سے انتیار کر رہے ہیں چھتل گھر میں کانگریش کی بھوپے سرکار کے سامنے اس سال بیشے تو کئی بری چنوٹی ہے جن میں سے ہم نے تین اہم چنوٹیوں کو چنا ہے ان میں سے پہلے چنوٹی چاہے یہ ہم آپ کو دکھا اس سب پر 2018 میں پی جے پی کو 36 کرکی ستہ سے بے دخل کر سرکار بنانے والی کانگریش کیا 2020 میں اپنے شراب بندی کے بھادے کو کرپائے گی پورا تو ہماری صاحب ہمارے عتی کی ہیں اسے سیدھے سوال کرتے ہیں ہماری صاحب کانگریش پر وقتہ جی ہیں سنسیکھر جی شراب بندی کے مدے کو لے کر کے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا 2019 نہیں ہو سکا آپ لوگوں نے کہا دھیرے دھیرے کریں گے کیا 2020 میں اس سنوٹی کو آپ سکار کریں گے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا اور ہم اس بادے کو آج بھی سکار کرتے ہیں اس وعدوں سے نہ ہم کبھی مکرک ہیں نہ کبھی ہم نے پلٹی کیا ہم نے آج بھی کہا اور ہم آج بھی کہہ رہے گی ہماری صاحب بندی کے دسام میں ہمارے دورہ ستت پرکریہ چل رہی ہے ہماری صاحب بندی اس پھائے صاحب بندی ہوگی نہ کی اس پھائے صاحب بندی جو گجرات میں اتھوہ بیہار میں جہاں کہنے کو تو صاحب بندی لیکن گلی گلی میں سراب اپلپ دے ہر پان پھیلے میں ہر چوراہے میں سراب اپلپ دے ہم اس بار کی گمہٹر سمجھتے ہیں کیونکہ یکہ یک سراب بندی کرنے کا دوسرہ نام یہ ہوگا کہ اس کے لئے کچھ سستے نیسے جو پنجاب میں حاوی ہوئے جیسے گانجا چراس ہیروین براؤنز اس پہار کی بھی سنگتیاں پھیل گئیں اور اچانک بند ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں سامنے آئیں اور ہمارا جو راج ہے چھوٹا راج ہونے کے ساتھ پانچھے راجیوں سے گھیرا ہوا ہے پنجسہ سے آندھرا سے جھار کھن سے مہاراست سے تو نشطی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ پرکریاں ایسی ہو کہ لوگ سو فورت ہو کے بند کریں اور اس کے لئے سماجی پہل بھی کی گئی ہے سمیتیاں بھی بنائی گئی ہیں بھارتی انتہ پارٹی سے بھی رائے سماری کرنے کا پریاس کیا گیا کہ کیسے ہو اور سماج کے سبھی لوگوں سے کوئی چیز تھوپا نہ جائے بلکہ لوگوں کو پریریت کر کے کیونکہ سرکار کانون منا کے بند تو کر سکتی ہے لیکن اس تھائی روپ سے اس کو لاغو کر کے بند کرنا نشطی طور پر جب تک سماج پہل نہ کرے گا اور ہماری سرکار کے دیسوں میں پریاس کر رہے ہیں اور مجھے گھتا ہے کہ سین پہ سین ہم لوگ اس دیسوں میں قدم بڑھا رہے ہیں کچھ آنسک سفلتائیں بھی بلی اور اس چیز طور پر دیر سبھے ہم اس دیس کو پورا کر کے دکھائیں گے اتب تھوڑا چھوٹا رکھئے گا سگلہ جی کیونکہ تین چنوٹیوں کو ہم نے چھونا ہے چنوٹیوں تو بہت سارے ہیں ان تین میں جنتہ جاننا چاہتی ہے اس نے چھوٹی سال کا پہلا سال ہے اور یہ سنشیب میں کہ دو ہزار بیس میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کو خود ہم پریریت کریں گے کہ سراب نہ پیئے اس کے بعد سراب بندی کریں گے تو دو ہزار بیس میں سنبھل ہو جائے گا حالکہ سرکار نے آپ کو چار سال پانس سال اور دیئے ہیں چار سال پانس سال کے لئے آپ کو چنا ہے تو کیا دو ہزار بیس میں پورا ہو جائے گا چاہ آگے کا لچھے کے ایک دو سال اور لگے گے جی نشتی طور پر ہمائی تو بھگوان پرم پرم پھر سنتہ سے پراتھنا ہے کہ یہ پوری ہو جائے کیونکہ سماج میں لوگوں سے ہم نے آہوان کیا کہ سادھی میں جی پراتھنا آپ نہیں کریں آپ سرکار ہیں آپ کو کرنا ہے پراتھنا سے نہیں ہوگا دو الگ دو الگ الگ باتیں میں نے کہا بند کرنا ایک دسے وستہ ہوتا ہے پریریت کر کے ساموہی بند کرنا ایک الگ ہوتا ہے ہماری بندی گجرات یا بیہار کی طرح نہیں ہوگی ہماری بندی افتھائی ہوگی اور جس میں جنتہ کا بھرپور صحیح یوگ لے گا چلی جی امیز جی کیا لگتا ہے آپ اس سنوٹی کو بھوپیز بغیر سرکار پورا کر پائے گی دیکھیں نشید طور پر جس پرکار سے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ اور کانگریس کے پربختہ یہاں پر بھگوان سے پراتھنا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو نشید طور پر ان کی نیت اور نیتی یہاں پر اسپشت ہو جاتی ہے کہ یہاں اس سراب بندی کے اور اگرسر ہونے کے لیے اور سراب بندی کے لیے یہاں پر یہاں کوئی نردہ نی لینے والے بھگوان بھروں سے یہاں سرکار چل رہی بیٹھے ایک ورسوں کے اندر میں اور آنے والے سمیں میں بھی کموں بیس یہی استیتی رہے گی آج 36 گڑھ پردیس کی جنتہ اور ویسے شروع سے محلائیں سراب کے ویسے کو لے کر اپنے آپ کو تھگا ہوا سا اور چھلا ہوا سا محسوس کر رہی ہے کس پرکار سے بیٹھے ایک ورسوں کے اندر میں اس پردیس کے اندر میں دھلنلے سے سراب بکر ہی ہے کوچیوں کو بڑھاواں مل رہا ہے اور اور تو اور سراب کا اترکت مول نہ جانے کون سے کانگریس پالٹی کے ٹیکس کے روپ میں یہاں پر وصولہ جا رہا ہے اور جس پرکار سے یہاں پر ان کے وقتب بھی آ رہا ہے لگاتار آپکاری منتری جی کے طرف سے بھی لگاتار جس پرکار کے وقتب میں نکل کر کے سامنے آئے ہیں تو اس پردیس کی جنتہ نے اس بات کو آبھاس کر لیا ہے کہ آنے والے سمیں میں بھی اس سرکار کی کہیں کوئی نیت نجر نہیں آ رہی ہے ایک طرف تو یہ کمیٹی بنانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کمیٹی کے نام پر یہاں کیول سمیں ویتیت کرنے کے اور اگرسر ہوتے ہیں یہاں ویسے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اس پردیس کے اندر میں اپرتیک شروع سے چھناو کرانے کی بات آتی ہے تو دو دن کے اندر میں کمیٹی بنا دیتے ہیں اور تین دن کے اندر میں وہاں کمیٹی نرنے لے لیتی ہے اور جنتہ کا ایک مت کا ادھکاریہ سرکار چھین لیتی ہے لیکن آج ایک ورس بیٹھ گئے ہیں یہ سراب بندی کے نام پر کمیٹی بنانے کی تو بات کرتے ہیں لیکن اس کمیٹی کے ریپورٹ آج تک یہاں جنتہ کے سامنے یہ پیس نہیں کرتے ہیں آپ اگر سراب بندی کی دیسہ میں سکاراتنک سوچ رکھتے ہیں تو نشتی ٹروپ سے اس کمیٹی کے ایکٹیوٹی دکھنی چاہیے اس کمیٹی کے نرنے اس کمیٹی کے سامنے جو دکھتیں آ رہی ہیں اس کو نشتی طور پر جنتہ کے بیچ میں ویپکس کے بیچ میں میڈیا کے بیچ میں رکھنے کی آوشکتہ ہے آپ سماجک جاگروپتہ کی بات کر رہے ہیں اس اور آگے بڑھنے کی دیسہ کی بات کر رہے ہیں تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی یہاں پر آوشکتہ ہے انہوں نے کہا امیز جی ایک ہی سوال نہیں ہے میں نے شگلہ جی سے بھی رکش کی تھی روک کیا تھا ایک سوال نہیں ہے تو اس میں نپے تولے اگر سردو قواہ اور اپنا اتر تھوان سنگشیپ پہ دیں گے تو ہم بہتر ہیں تین سوال اور لے سکتے ہیں دو سوال آپ سے لے سکتے ہیں کیا آپ سراب بندی کے پچھ میں ہیں امیز جی نشید طور پہ ہم سراب بندی کے پچھ میں ہیں اور ہماری سرکال اپنے پہل کرنے کا کام کیا چلی آپ نے پندرہ سال کے ساسنکال سنگشیپ پہ اس میں بسٹیشن پر جوڑیے گا بسٹیشن نہیں لگائے آپ پندرہ سال میں پہل کرنے کا کام کیا تھا کرنے کا پریاس کیا اور لگاتار دکانوں کی سنکھیاں کم ہوئی جو پہلے گاؤں گاؤں میں سراب کی دکانیں ہوا کرتی تھی ان کو ہم نے کم کیا اور اس کا سکراتنک پرتیساد لگاتار مل رہا تھا اور کرم بد طریقے سے ہم دکان کم کرنے کے جو اگرسر ہو رہے تھے لیکن جب سے کونگریز کی سرکار آئی ہے دکانوں کی سنکھیاں بڑھتے جا رہی ہے دو سیکنڈ کا دیجے گا بہت سارے اور دو سوال ہیں اس کے پہلے ہم دوسرا سوال کریں گے اس بار ہم امیزی سے پہلا سوال کریں گے پھر آپ اتر دیجے گا پکس سے میں نے سوال کرویا بپکس کا تو کامی عارف لگانا روپیس کی کیا لگتا ہے حالانکہ یہ سراب بندی کیا ہے بی جے پی نہیں ہو کیا ہے کانگریز نہیں ہو سراب بندی نہ کرنے کا سب سے بڑا کارن ہے راجس جو ملتا ہے آخر کھا جانا کھالی ہے اس کے بھی راجوں سے ملنا بند ہو جائے گا تو سرکار کیسے چلی گے ایک بہت بڑا کارن ہے آپ تو کیا لگتا ہے اس سب کارنوں کے بیچ میں سنشیب میں روپے سے کیا سراب بندی ہو پائے گی چھتیز گھر میں دیکھئے جب کانگریز سناؤ پشار کرتی تھی تو مجھ کو یاد ہے کہ بڑے نیتات تمام محلاؤں سے پوچھا کرتے تھے کہ شراب بندی کون کون چاہتا تو محلاؤں ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہاتھ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ سب شراب بندی چونکہ محلاؤں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے لہذا کانگریز پر یہ دباؤ ہے کہ وہ شراب بندی کرے لیکن کانگریز یہ کہتی ہے کہ پاس سال کا وقت اس کے پاس ہے جو آپ نے کارن بتایا کہ راجس کو ایک بڑا مسئلہ ہے چھتیز گھر سرکار پانچ ہزار کروڑوں کے قریب کا آئے اس سے ارجیت کرتی ہے ظاہر طور پہ جو وقتی بھار سرکار جھیل رہی ہے کسانوں کو بھاری ماترہ میں پیسے دینے کے بعد کرز معافی اور پچیس اربعہ دھان کا قیمت دینے کے بعد تو اس استطیق میں شراب بندی فیلحال سرکار کیلئے مشکل ہے دوسری چیز کی شراب بندی کو لے کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ راجنیتک فائدہ بھی کانگریز جھو بھونا چاہتی ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ کمیٹی بنا کر کے اس کو ڈیلے کیا جائے اور چناؤ کہ کچھ سمیں پہلے اس کو بند کیا جائے تاکہ اس کا پولٹیکل مائلیج بھی اس کو مل سکے حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جوگی کانگریز کے پاس سب سے بڑا مددہ یہی ہے کیونکہ محلاؤں سے وعدہ کر کے کانگریز سفتہ میں آئی تھی کہ شراب بندی کی جائے گی اور کانگریز کو بار بار یہ سوال سے گھرنا پڑتا ہے اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے لیکن کانگریز بھی بار بار یہی کہتی ہے کہ بھوشرا پتر پانچ سال کے لیے اگر شراب بندی نہیں ہوئی ہے بہت سنگ شیف میں روپے کیا اس کا اثر کیا نگری نکار کے چناؤں میں پڑا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر پڑا ہے کیونکہ آپ دیکھیں تو دس کے دس میئر قریب قریب نو پہ کانگریز بڑھت میں ہے جو نگر نگم ہے ان میں سے اور دسوہ بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ بھاتے جنت پارٹی کو وہاں پہ چکی اس پسٹ بہومت نہیں ملا ہے تو وہاں بھی کانگریز یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم سرکار بنا لیں گے اور جو چھوٹے نکاہ ہیں وہاں بھی کانگریز کو اچھی سفلتہ ملی ہے بھاجپا کے مقابلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شراب بندی یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نہ چناؤ پرچار میں کسی نے یہ بات اٹھائی نہ یہ چناؤی مدہ تھا چلیب ترمان کی تلیہ دوہزار بھائیس تلیس میں بند ہونے کی سمحابنہ ہے بھارگو جی بہت سنکشیب میں بہت سنکشیب میں دو سوال اور ہے کیا تہیاری ویسی ہے بھارگو جی سنکشیب میں آپ کی ٹکڑی بہت سنکشیب میں بھارگو جی سنکشیب میں ایجنڈا سرکار کا وائدہ ہو سکتا ہے لیکن فیلڈ پر اس کو اتارنا میدان میں اتارنا بہتی کتھنکار ہے کیونکہ جیسا ابھی کانگریس کے پروکتہ نے کہا تا بہت صحیح بات کہی تھی جب تک سوپریرنا سے آج بھی نہیں چھوڑے گا کانون سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس کے لیے جاگروکتہ لانی پڑے گی ورنہ سرکار کتنے بھی کانون بنا لے سرابندی نہیں ہو سکتا دیسی چنوٹی کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اپنے اترسیوں سے اپنے بیجی پی برکتہ کانگریس پروکتہ سوٹر جاننا چاہیں گے پردیسی چنوٹی کیا ہے بستی بیروزگاری کے بیچ پردیش کے سکتشت یواؤں کے منوبر کو ٹھوٹنے سے بچانے کے لیے کیا بھوپیش کرتا اس پر اس پر انہیں بیروزگاری کا بھتتہ دیکھر اپنے بڑے بادی کو نبھائی گی ہم آپ اتر دیجئے نہیں نبھائی گی یہ تو ہو نہیں ہے تو کیسے نبھائی گی ہم کانگریس پروکتہ سے پوچھ لیں گے امیر جی پہلے آپ بتا دیجئے تیکھیں نشیط طور پر یہ سرکار یواؤں کے لیے خاصا وعدہ کر کر کے یہاں پر آئی تھی کہ انہیں روزگار کا اثر اپلپ کرائے گے ساتھ ہی بیروزگاری بھتتہ یہاں یواؤں کے لیے ایک بڑا ویسے ہے اور آج ایک ورس بیچ چکے ہیں نہ تو یہاں یواؤں کے ویسے میں کوئی بات کرتے ہیں نہ ہی کوئی بیروزگاری بھتتہ کے ویسے میں کہیں کوئی بات کرتے ہیں دوسری طرح بیروزگاروں کا ویسے اگر ہم لے لیں تو اب تک اس سرکار نے مجھ کو نہیں لگتا کی گمبیرتہ دکھائی اور کہیں کوئی بیروزگار یواؤں کو ڈاٹا کلیک کرنے کا بھی انہوں نے کہیں کوئی پریاس کیا ہے تو اس سے پشت ہو جاتا ہے کہ اس ویسے کو لے کر کے یہ سرکار بلکل بھی گمبیر نہیں ہے وہی اگر ہم روزگار کی بات کریں تو روزگار دینے والی نہیں بھلکہ یہاں چھینینے والی سرکار ہے کس پرکار سے پولیس بھرتی کو نیرس کر کے ہجاروں یواؤں کو انہوں نے ان کے روزگار کے سپنوں کو چور چور کرنے کا یہاں پر کام کیا اور جو ویبسائی پریچھا منڈل اور طرح طرح کے پریچھائیں آجت کرنے والی جو ایجینسیا ہے ان کو بھی لے کر کے یہاں سنسائی کی ستھیتی نرمیت ہوتی ہوئی دکھی ہے اس سرکار کی پہچان بیتے ایک ورس کے اندر میں یواؤں کے بیچ میں سرور ڈاؤن والی سرکار کے روپ میں ہو چکی ہے تو یہاں اس پردیس کا یواؤں اس ویسائی کو لے کر کے سرکار کے پرتی کہیں کوئی امید نہیں رکھتا ہے انہیں اس بات کی امید جرور ہے کہ جو وعدہ یہاں سرکار کی ہے بیروزگاری بھتتہ دینے کا وہاں اسے پورا نہیں کرنے والی ہے یہاں اس پردیس کے یواؤں کے دل و دیماغ میں بیٹھ چکا ہے سگلہ جی اس مرد دپس کا لے لیا ہے بات صحیح ہے آپ نے بیروزگاری بھتتہ دینے کا وعدہ کیا تھا آج تک کوئی پہل نہیں ہوئی ہے کیا یہ دوہجار بائیس تیس میں اس کی بھی شروعات کریں گے یا اس سال دوہجار بیس میں جنسے نوتی لیے ہے اسے پورا کر دیں گے آپ جی درگ سیتر پر بڑے گھروں کے ساتھ کیا سکتا ہوں گے میں اس کی پرکریہ کی شروعات ہم نے دوہجار انیس سے ہی کہہ دی جس دن ہم نے پچیس سو روپے سمرتھن مولے دیا اسی دن انیک انیک یوہ کو بلکہ میں کہوں گا سنتاؤن لاکھ جو کسان بڑھے ہیں وہ سارے یوہ ہیں جو واپس کسانی کو لے کے اگرزر ہوئے ہم بردگاری بھتتہ دے کے جھنجھنا نہیں پانا ہے تھا ہم ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں آج سنتاؤن لاکھ سے زیادہ یوہ پناہ گاؤں سے جڑے ہیں کسانی سے جڑے ہیں کسانی کا رغبہ بڑھنا دھان سنتاؤں سے بڑھنا دھان سنتاؤں سے پانا دوسرا ہے دھان سنتاؤں سے جو یوہ گاؤں میں جو دھانوں چھوڑ کے سہار آ گئے تھے آج سنتاؤں گا کیونکہ ان کو دھان کے سمرتھن مولے لاکھ کس دن نجر آیا ہے چھتی چھتی لاکھ ان کو نجر آیا آپ ان کو روزگار دینے پرتش نوکری دینا ہی روزگار نہیں ہے روزگار دینے روزگاری بھتتہ کی دھن سپوڑا بنانا ہم نے ان ہاں تو بھائی صاحب میں بھتتہ کی بات میں تو روزگار کی بات کرو ہم روزگار دینے کی بات کرنے لگے اب تو روزگاری بھتتہ تو تب دیا جاتا جب سرکار کیم کتل مونوں کی ویواث ہو جائے کہ اب ہاں میرے پاس کوئی ویکلپنی میں تمہیں روزگار نہیں دے سکتی ہم تو روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں ہم نے دس ہجار سے زیادہ نیا ویپا میں ہم نے کسانی میں ویوسائے پڑھا کے ہم ایثنال کی نئے پلانٹ لہ رہے ہیں ہم کسی ریچھت میں روزگار بڑھا رہے ہیں گرزگاری بھتتہ کی بات نہیں ہوگی کسان کمائے گا لوگوں کو پالے گا سہر کو بھی چلایا سکلا جی سکلا جی سکلا جی جی ترپاٹی جی سکلا جی کیا آپ نے اپنے گھوشنا بادہ نبھاؤ پتر میں یہ لکھا تھا کہ اگر ہم بیروزگاری بھتتہ نہیں دے پائیں گے تو ہم روزگار دے دیں گے یہ لکھا تھا کیا بھائی سب کیا بہتر ہونا چاہیے میں آپ سے پھوچھتا ہوں یہ ہمارے اوپر کیا ہم نے گھوشنا پت نہیں منایا ہے ہم سے سکلا آپ سے پوچھا یہ دی میں روزگار دے رہا ہوں تو کیا برائی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ دی میں آپ کو سکھم منا رہا ہوں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو میں آپ کو سب سیٹی بھی پالوں میں آپ کو روزگار دے رہا ہوں بلکل لیکن جب تک روزگار نہیں دے پا رہے ہیں تب تک تو بیروزگاری بھتتہ دے رہا ہوں کسان بڑھ گیا ہے کسانی کا رقبہ بڑھ گیا ہے کسان بڑھ گیا ہے کسانی کا رقبہ بڑھ گیا سرکار کو سباسی ملنے چیئے سباسی بھیجے سنشیب پہ دیکھیں ایک اور سوال ہے بھی سروتی ایک اور ہے اس کو بھی سوال کرنا ہے دیکھیں سپلا جنہ سویم بیروزگاری بھتتہ کو جھنجھنا کی سنگیہ دینے کا یہاں پر کام کیا ہے آپ نے سویم جھنجھنا کی سنگیہ دیا اس پر آنے کی بات سے کہ اس کانگریس کی سرکار کی کہیں کوئی نیت نہیں ہے انہوں نے اس پردیش کی یواؤں کو بکول کانگریس کے پرورتہ کہ وہ جھنجھنا پکا آنے کا امیر جی اور تنسکر جی آج ہم نے مدہ ایسا رکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس میں ہم بحث نہیں چاہتے ہیں آپ کا جو پچھ ہے وہ جنتہ سن لیں بیچ میں آگا کراس کریں گے دوسروں کو ہم پورے نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے روپیز جی کیا لگتا ہے آپ نے بھی بپکش تو سیدھے سیدھے بولے گا کرنا ان کو ہے شیر آگیا سامنے تو شیر کو ہی کرنا ہے آج ہم کچھ کرنا نہیں ہے آنگریس پروکتہ جی کی بات سن کر کے آپ کیا آنکھ لن لگا رہے ہیں بھارگوز سے پوچھوں گا کیا آنکھ لن لگا رہے ہیں بیروزگاری بھتتا تو مجھے نہیں لگتا ملے گا دیکھیں ایک تہلی چیز یہ ہے کہ کانگریس جب ستہ میں آئی تھی تو ستہ میں آنے سے پہلے جو سناوی گھوشنا پت اس نے تیار کیا تھا اس میں سپرسٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک لاکھ لگوں کو روزگار دیں گے اور دس لاکھ لگوں کو بیروزگاری بھتتا دیں گے یہ بہتہ اس لئے کیا گیا تھا بیروزگاری بھتتا ہے آنکھڑے چھٹائے تھے روپے سے پورے جارہ لاکھ لگوں کو دو کروڑ موگری کے بات نہیں کیا تھی دو کروڑ موگری کے بات نہیں کیا تھی چلی ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جو یواؤں سے آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے سے آپ پیچھے اٹ رہے ہیں چندرشکہ جی سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے کہنے کا کیا یہ مطلب ہے کانگریس پارٹی کا یہ سٹینڈ ہے کہ دس لاکھ لوگوں کو جو چنہت کیا تھا یوت کانگریس نے پچاس لاکھ بیروزگاروں کو پچیس لاکھ کو ایڈنٹیفائی کیا تھا اور پچیس لاکھ کا نمان لگایا تھا کیا آپ اس کو کاریچ کر رہے ہیں اس ریپورٹ کو اور یہ مان رہے ہیں کہ ان پچاس لاکھ پچیس لاکھ لوگوں کو روزگار مل چکا ہے وہ واپس دھان کی کھیتی میں لوٹ چکے ہیں اور کیا اس چیز کو آپ صحیح مانتے ہیں کہ سب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کھیتی کریں یہ صحیح بات ہے کہ نئے لوگ آ رہے ہیں کھیتی میں لیکن ان کی سنکھیا ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہے وہ سیکڑوں میں ہے انویشن کے ساتھ جا رہے ہیں جن کا انٹرسٹ ہے کہ کون سے ایسے طریقے پیدا کی ہیں کانگریس کی سرکار نے یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال اس لیے بھی گمبیر ہے کہ پورے دیش میں جو کانگریس سے سب سے زیادہ مو بھنگ ہوا ہے وہ یواؤں کا ہوا ہے تو یواؤں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی چنوٹی بھی کانگریس کے ساتھ ہے تو ظاہر طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کو اس پر دھیان دینا ہوگا آپ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ آپ نے کرشی کے کشتر میں لوگوں کو روزگار دے دیا ہے لوگ کسانی کیوں لوٹ رہے ہیں لوٹ رہے ہوں گے لیکن یہ سنخیہ اتنی بڑی نہیں ہے آپ کو پرمننٹ ان کو ویواثتہ دے رہی پہنچہ چلے سنخیب روپے روپے سنخیب میں بے روزگاری بھتتا ہے لیکن آپ بے روزگاری بھتتا ایڈنٹی فائی کیجئے آپ کے پاس تو ڈیٹا ہے روپے سنخیب میں اگر آپ ہی اتتا بھولو گے تو میں کیسے اتتھیوں کو کہہ سکوں گا آپ تو ہمی سے جڑے ہیں اس لئے سنخیب میں اپنا بیٹیشن نہیں کرنا ہے آپ نے کہا کہ پوچھا جانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پھر سے پوچھ لوں گا تو اتتر مل جائے گا پھر وہی ملے گا ہم نے سبرتھن مول پہ دھان خریدی اتنے لوگ ہو گئے مل جائے گا اگر پوچھ لیے آپ کے بھگل میں اگر ہم خیف اتتر دے سکے بتائیے سنتاواللہ کسان بڑے اس میں سے نسچت طور پر آدھر زیادہ ہی ہوا تھے جو کسانی سے پیسہ اتپن ہوا اسے سہر میں روزگار بڑھا ہے ستیس گڑھ میں ستیس گڑھ میں جو ارث روزستہ میں تیجی آئی ہے اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے یدی پیسہ گاہوں میں آتا ساہر میں آتا وہ اس چید طور پر وہ پیسہ سے نئے جکان نئے کپڑے جکان نئے کپڑے جکان سنتے ہیں بلکل روزگار کی بات کر رہا ہوں اس کی ڈوکیمنٹ میں وہ لکھا ہوا ہے میں روزگار دینے کی بات کر رہا ہوں آپ بھٹس جوڑ رہے ہیں میں آپ کو پیٹ بھٹس نہیں دیں گے بول دیجے نا سکلا جی نہیں دیں گے بول دیجئے ہم سے ڈلتی ہو گئی گھوشنا پتر میں لکھ کے بول دیجئے جنسہ سے معافی مانگ لیں گے دیکھیں اس پرکار کی باتیں اس پردیس کے یواؤں کے لئے لنگر جیسی باتیں آپ مان جانا کہ سکلا جی میں گھورا پتی تھی اپنا مت رکھ دیجئے وہ اپنا مت رکھ دیں جنتہ سن نہیں ہے آپ کا مت سن لے گی روپیز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ بتا دیں گے جنتہ کھل سن نہیں ہے بھارکو جی بہت سنکھے پہ تیسرا سوال پہ جائیں گے اس کے پاس آلہ دین کا چراغ ہوتا نہیں ہے کہ اس نے چراغ گھیسا اور دن حاجر ہوا اور کیا حکم ہے میرے آقا پورا کر دیا انہوں نے جو بھی گھوشا پتر میں کہا ہے وہ پانچ ورسوں کے لئے کہا ہے کئی معاملوں میں انہوں نے شروعات کی ہے اور ان کی منصہ تو دکھ رہی ہے لیکن ابھی سکلا جی نے جو کہا وہ گاہوں میں جن کے پاس جمینے تھیں اور کسانی چھوڑ چکے تھے وہ لوٹے ہیں لیکن جو سہری بیرودگار تھا اس کا کیا اس کا پیٹ آپ کیسے بھریں گے اس کو تو آپ بیرودگاری بھتا دیجئے آپ کو نیت میں اور کرنے میں فرق تھوڑا سا تیسری چنوٹی سب سے بڑی جی چنوٹی ہے تیسری وہ پول سے ہم دکھاتے ہیں جن میں بند نیتوش آدھیباسیوں کی شکر رہائی کی یہ کمیٹی کا گٹھن کرنے والی چھتیز کرکی کونگریسٹر کا کیا نئے سال میں انہیں آزاد کرا کر اپنے سنکرپ کو کر سکے گی پورا چلی امیزی آپ نے سوال تو سنی گیا ہوگا جو آدھیباسی نردوس آدھیباسی جیل میں بننے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو باہر کرائیں گے آجات کرائیں گے کتنوں کو کرایا کرا پائیں گے نہیں کرا پائیں گے امیزی آپ تو پکتے آنے چاہیں گے لیکن اب تک تو کوئی رہائی نہیں ہوئی ہے کوئی آجادی اب تک تو نہیں ملی ہے اسی طور پر اگر کوئی نردوس ہے اسے رہائی ملنے چاہیے اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ان کی رہائی کو لے کر کے کیا مابڈند ہے یا اس پر اب تک نہیں ہو پائے ان کی کمیٹی ضرور بنی تھی لیکن اس کی کمیٹی کے تحت کیا مابڈند ہے کنکن اپرادوں کی سرینی میں رہائی کو لے کر کے ماب ڈن بنایا گیا ہے اس کا بھی کہیں کوئی یہاں پر اس پش روپ سے علیک نہیں ہے اور کیونکہ آپ نے کہا سنشیپ میں تو ایک ورس بیچ چکا ہے جس پرکار سے انہوں نے وعدہ کیا تھا تو نشیط طور پر جس تیج گتی سے انہوں نے کمیٹی بنانے کا کام کیا تھا وہ جدوں کی نکتی کی تھی تمام طرح کا وشہ لیا تھا لیکن ان ماب ڈنڈوں کو بھی یہاں پر اس پش کرنے کی آوشتہ ہے کن ماب ڈنڈوں کے آدھار پر کس کس کٹیگری کے آپ رات کی سرینی کو لے کر کے آپ رہائی کے اور اگرشار ہو رہے ہیں نشیط طور پر جو نردوس ہیں ان کی رہائی ہونے چاہیے ہم اس کے پکش میں ہیں تو ان نردوسوں کو آپ نے بند کیوں کیا تھا آپ کی سمیں بند میں تھے نا دیکھئے دیکھئے نشیط طور پر معافی مانگیں گے دیکھئے سپرا جی کنسے کر جی کنسے کر جی بیس میں بیس میں نہیں ان کی بات آلیں گے نشیط طور پر کانونی پر کریا ہے اور نشیط طور پر جو جو اپراد کے سرینی میں آتے ہیں اس کے تحت میں جو وہاں پر پرانبی طور پر کاروائی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جس پرکار سے کمیٹی کا گھن کیا کمیٹی میں کئی اپرادوں کے ماب ڈن تے کیے اس کے آدھار پر اگر کہیں کوئی نردوس پایا جاتا ہے اور اس نردوس پایا جانے کے بعد اگر اس کی رہائی ہوتی ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کہیں کسی کوئی کوئی دکت ہونی چاہیے بلکل سنسے کر جی اس میں تو کوئی آپ یہ گانا نہیں کہا سکتے کہ سنٹرل سرکار ہم کو بدد نہیں کر رہی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یہ تو آپ کے عدھکار آپ کی سرکار ہے جیسا امیش جی کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کا گھن کر کے اس کو ایک سال ہو گئے آپ کو کمیٹی گھن کر کے سرکار کی کہتی کر لیتی ہے اس میں تو آپ اپنے آپ کو پھیل مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں مانتے ہیں راجنیتی دوراووس اور راجنیتی پھڑکی وجہ سے جن گریب آدیواسی یواؤں کے ادھکاروں کا حرن کر کے ان کو بھارتی انتا پارٹی نے جیل میں ڈالا تھا ایسے نردوس یواؤں کی رہائی کے لیے بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے یہ ایک سال ہو گیا جن پر جھوٹے عرب لگا ہے تو اس کو چندیت کر کے 312 لوگوں کو چندیت کر گیا اور میں بڑے گھروں کے ساتھ بتا دوں کہ بہت جل مطلب 2-4 مہرے کے اندر 312 نردوس آدیواسیوں کی رہائی ہو جائے گی باقی پرکریہوں کی بھی جان چریے لیکن یکس پرس یہ اٹھتا ہے کہ ان نردوس آدیواسی یواؤں کو جیل میں کس نے ڈالا کن کے راجنیتی سوار تھے یہ آدیواسی یواؤں نہیں ہیں یہ راجنیتی کپرادی یواؤں ہیں جن کو بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کی سمالیاں ہوا میں نے پوچھری ہے بھارتی جنتا پارٹی ذراکرتی اور ہم جب 312 لوگوں کو چندیت کر لیا ziem dt دیکھو چندیت کی اگل نیای پرکریہ چر رہی ہے دنیا بھر کے پارٹی جی میں بول رہا ہوں نیای پرکریہ چر رہی ہے جو دھارہ ہیں لگا کہ ان کو loafit کرنے کا پรیاس چل رہا ہے یہ تو سنواہی ہو رہی ہے 302 لوگوں کو چندیت کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ سکر ہی ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا لیکن جو گندگی بھاردی انتہ پارڈی پھیلائی جو رائتہ پھیلائی ہے اس رائتوں کو پھیلائے آپ نے سوڑا سمجھ تو لگ رہا ہے چلی روپیس جی چاہ 312 ہی ہے کتنے سنچہ ہوگی لگ بھگ ان کی اور اس میں کتنی شروعات ہوئی پہل کیسی تھی اچھی تھی یا نہیں تھی دیکھیں ایک شرکار کے ایک سال کی ناکامی کی جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے میں مانتا ہوں کہ آدیواسیوں کی رہائی ہے آدیواسیوں نے پوری سیٹوں پر آپ کو جتایا ہے بستر میں پوری سیٹیں دی ہیں سربوجہ میں پوری سیٹیں دی ہیں اس کے باوجود ایک سال بھی گئے اچھا یہ معاملے کون سے ہیں بڑا دلچسپ ہے آپ کاری ایکٹ لگا ہوا ہے زمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ کئی کئی سالوں سے بند ہیں ایسے لوگوں کو آپ ایک سال کے اندر نہیں چھوڑ پا رہے ہیں جبکہ کمیٹنگ یا نسنسہ کر دی ہے تین سو بارہ ایسے بندیوں کو چھوڑنے کی اور اس کے مہینے بعد آپ کے ادھکاری سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف آپ کو ایکشن لینا چاہیے کاربائی کرنے چاہیے ایک آباسی لکمہ جو اپنے آفکاری منطریوں وہ خود کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ڈھلائی ہو رہی ہے میں روز ادھکاریوں سے بات کر رہا ہوں لیکن ابھی تک ترقیہ پوری نہیں ہوئی ہے اور یہ وہ معاملے ہیں جو پرچھم درشتی آئی لگتے ہیں کہ معاملہ کہیں بڑھتا نہیں ہے اگر اس میں سزا بھی ہوتی تو سزا سے کئی سال زیادہ وہ جیلوں میں کار چکے ہیں لیکن دنبھا گر سے ان آدھیباسیوں کی آواز دنیا تک پہنچانے والا بہت کم لوگ ہیں ان کی جو کھلے رہے سے وہ سامنے نہیں آ پاتے ہیں روپیز یہاں پکش پکش کی بات نہیں ہے یہ آپ کاری ایکٹ لگا کے ان کو بی جے پی نے اس معاملے میں پہل کیوں نہیں کانگریس نے پہل تو کی ہے حالانکہ بہت جیلی شروعات نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ چھوٹ پائیں گے آدھیباسی جس طرح پہل شروع کی ہے دیکھئے چھوٹ جائیں گے ظاہر طور پر چھوٹ جائیں گے کیونکہ چناؤں میں چناؤں کا کانگریس کا وعدہ ہے اور اس کو پورا کرنا ہے جسٹس پٹنائے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ظاہر طور پہ اس معاملے میں اگر پندرہ سال کی رمل سرکار رہی ہے تو ذمہ داری ان کی بھی منتی تھی کہ اس دشاں میں دیکھا جائے لیکن سرکاروں میں آدھیباسیوں کی آواز یا تو رہتی نہیں ہے یا پھر بہت دھیمی رہتی ہے یہ دربھا گی رہا ہے چھتیزگر کا اگر مانا جائے چھتیزگر آدھیباسیوں کا پردیش ہے ایک تہائی آبادی آدھیباسیوں کی ہے انہی کا مول روح سے پردیش ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کی ستی نیرمیت ہو کہ چھوٹے چھوٹے معاملے جس میں کی دو سو پانچ سو ہزار روپے دے کر کے زمانت لی جا سکتی ہے وہاں پہ آدھیباسی زمانت نہیں لے پا رہے ہیں اور سالوں سے جیلوں میں بند ہیں تو اس سے دربھا گی پڑ کسی سرکار کے لیے چاہے وہ کانگریس کی سرکار ہو یا بھاچپا کی سرکار رہی ہو دربھا جی پڑ کسی بھارگو جی آپ سے اتر لے نہیں پائیں گے ہمارا سمیں سماپت ہو گیا ہے بہت بہت دھنیباد روپے جی آپ کا چنسکر جی آپ کا اور روپے جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کو لے چنسکر جی کم سے کم آدھیباسیوں کے معاملے میں کوئی کنٹو کرنٹو کالونی اُلجھان اس کو تو آپ سلجھا سکتے ہیں جلدی کرنے گے تو اچھا ہوگا تو نئے سال میں چھتیز گھر کی کانگریز سرکار کے سامنے ایک نہیں بلکہ کئی بڑی چنو کی ہے لیکن اس سال جن پر خاص طور سے نگر رہے گی وہ سراب بندی ویروزگاری بھتتہ دینے کے ساتھ ہی جیل میں بند نردوس آجگاہشوں کو باہر نکالنا ہے وہی مکسمنٹی بھوپیس بکھیل نے کسانوں سے پچیس سو روپے پچ کونٹل کے حساب سے دھان کر سمرکھن مل دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ ابھی ادورہ کیا سرکار اس سال اپنے اس وعدے کو نڑھا پائے گی اس کے علاوہ قانون بیوستہ کو پٹھوی پر لانے کے ساتھ ہی سواس سیواؤں میں سرکار کس طرح سے بھر کرتے ہیں یہ بھی دیسہ جدی ہے خیر ستیز گھر کے بعد اب روک مدپریشتہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں مکسمنٹی کمالنات کے سامنے دوہزار بیس کی کیا